تو آپ کو بتا دیکھی اس وقت جو خبر مل رہی ہے فرید آباد کے خوری گاؤں کے لوگوں کو راحت ملتی نظر آ رہی ہے دراصل خوری گاؤں کے لوگوں کے پنرواز کو لے کر قدم اٹھائے جا رہے ہیں زلہ پرساشن نگڑی گم اور خوری سنگرش سمیٹی کی پانچ سدیسے کمیٹی نے ہریانہ سرکار کے پرتنیدیوں کے روپ میں مکہ منتری کے اویز ڈی اجے گوڑ سے ملاقات کی جس کے بعد دا سی ایم کے اویز ڈی اجے گوڑ نے زلہ پرساشن کو سنگرش کمیٹی کے سدیسے کو بھی سروے میں شامل کرنے کی بات کی دراصل سرکار کی طرف سے ڈبوہ کالونی میں خالی دو ہزار فلیٹوں میں ہریانہ کے ووٹرز کا پنرواز کروانے کا فیصلہ لیا گیا مہیخوری گاؤں میں سرکاری زمین بیچنے والے پندرہ بھوم آفیاں کے خلاف بھی شکنجہ کسنا جاری ہے تھانہ سورجکن میں بھوم آفیاں کی دھوکہ دھڑی سے پیڑیت لوگوں نے شکایت دی تھی جس میں پندرہ بھوم آفیاں کے نام شامل ہیں اسی پر پولیس نے چار اور معاملے درج کر لیے ہیں اب تک معاملے میں پچیس ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں تو گھوری کے بھوم آفیاں پر پولیس نے شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے اس پورے معاملے میں بھوم آفیاں پر پچیس ایف آئی آر درج ہو چکی ہے تو گھوری گاؤں کے پنرواز کو لے کر بھی سرکار قدم اٹھا رہی ہے آپ کو بتا دی کہ ہریانہ کے ووٹرز کا پنرواز ڈبوا میں خالی پڑے دوہزار فلیٹس میں کیا جائے گا آپ کو بتا دی کہ ادھکاریوں نے سرکار کے پرطریدیوں سے بات کی ہے اور اس پورے معاملے میں ایک طرف جہاں پنرواز کو لے کر سرکار قدم اٹھا رہی ہے دوسری طرف جو بھوم آفیاں ہیں جنہوں نے یہاں پر سرکاری زمین کو لوگوں کو بیچ آئے ان پر بھی کاروائی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اور کاروائی کی بھی جا رہی ہے اس پورے معاملے میں چار اور ایف آئی آر بھوم آفیاں اوپر درج کی گئی ہے اور کل بلاکر اب تک پچیس ایف آئی آر اس پورے معاملے میں درج کی جا چکی ہیں تو خوری گاؤں کے لوگوں کا جلد پنرواز ہوگا ڈبوہ گاؤں میں خالی پڑے دوزار فلیٹس میں ان لوگوں کو پنر ستھاپت کیا جائے گا آپ کو بتا دے کیسی کے ساتھ ساتھ ونشیطر کی زمین کو بیچنے والے بھوم آفیاں پر بھی شکنجہ کسنے کی پوری تیاری ہے ایسے چار اور بھوم آفیاں کے شکایت ملی جن پر مقدمہ درج کیا گیا اور کل ملاکر پچیس بھوم آفیاں پر اب تک ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں پچیس ایف آئی آر اس پورے معاملے میں اب تک درج کی گئی ہیں رام وشو کرمہ ماری سہیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں رام خوری گاؤں میں ایک طرف پنرواز کو لے کر سرکار قدم اٹھا رہی ہے جو سنگھر سمیتی خوری گاؤں کی بنائے گئی ہے اس سے بھی بات چی چل رہی ہے دوسری طرف بھوم آفیاں جنہوں نے لوگوں کو ون شیطر کی زمین بیچی ایسے لوگوں پر بھی ایسے بھوم آفیاں پر بھی شکنجا کسنے کی پوری تیاری ہے بلکل بہوش یہاں پر آپ کو جو تازہ جنگ کر رہی ہے سلسلے میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر جو ڈابوہ کالونی ہے اس میں جو ہریانہ کے ایسے لوگ جو ہریانہ کے ووٹکاسٹر ہیں یعنی کہ جن کا متھ جو ہے ہریانہ میں بنا ہوا ہے جو ہریانہ میں ووٹکاسٹ کرتے ہیں اپنا ایسے لوگوں کو جو ہے دو ہزار فلیٹوں کی ان کے لیے ووستہ یہاں پر فوری طور پر کی جا رہی ہے تو اس کے لیے جو سروے ہے وہ جو ہے ہاں پر کروائے جا رہا ہے دوسری بات یہاں پر یہ کی ایک جو ہے معاملہ یہاں پر درج کیا گیا ہے جو بلکل یہاں پر درشکوں کو ہم بتانا چاہیں گے تقریباً جو ہے پندرہ ایسے بھومافیاں کو جو ہے چنہت کیا گیا ہے جن کے خلاف جو ہے چار مقدمیں جو ہے اور آج درج کر لیے گئے ہیں اور یہ معاملہ جس طریقے سے اٹھا تھا بہت ہی جو ہے چوکانے والا معاملہ تھا کی ون بھومی شیطر جو تھا یہ خوری علاقے میں جو ون بھومی شیطر تھا یہاں پر جو ہے اس کو ایک وائر کیا گیا اور قریب تین درشک پہلے اس کو اس طریقے سے ایک وائر کرنا شروع کیا گیا جہاں پر ہزاروں پریوارہ کر کے بسے ہزاروں کے سنکھا میں جو ہے وہاں پر آواسی ہے جو پلوٹس تھے وہ ان کی کٹنگ کی گئی اور یہ تمام سلسلہ جو ہے جو ہے پچھلے تین درشکوں سے چلتا رہا پرشاسن کے ادھکاری جو تھے ان کی ناک کے تلے سب چیزیں ہوتی رہی لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی جو کرم اٹھائے نہیں چاہیے تھے اس کو روکنا چاہیے تھا سب میں رہتے وہ سب چیزیں نہیں کی گئی حالانکہ دیر سہی سہی لیکن اس کے اوپر سنگیان لیا گیا اور پھر سپریم کورٹ کا آدیش آئے کہ اس کو جو ہے کھالی کر آیا جائے تو ایسی اسکتیاں یہاں پر بنتی دکھائی دی رہی جو کہیں نہ کہیں اپنے آپ میں درشاتی ہیں کہ جو ایک ڈھیلہ والی جو ہوتی ہے پرشاسنی کس طرح پر وہ جو ہے جو ہے جب اپنے شماپ پر ہوتی تو کس طرح سے جو ہے گل چیزیں پرپتی ہیں جی بلکل بہت شکریہ رام آپ کا اس تمام جانکاری اور باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ ہماری سنبادہ تھا پوجہ شرما بھی فرید آباد سے اس وقت جڑ گئی ہیں پوجہ جس طرح سے پورا معاملہ یہ چل رہا ہے کنفلک بھی بیٹے دنوں ہم نے دیکھا اس میں پولیس اور گاؤں واسی آمنے سامنے آ گئے تھے اب پنرواز کو لے کر سرکار قدم اٹھا رہی ہے ساتھی ساتھ وہ بھو مافیا جنہوں نے سرکاری زمین کی خرید فروخت کی اور لوگوں کو بے وقوف بنایا ایسے لوگوں پر ایسے بھو مافیاوں پر شکنجہ کس نے کی پوری تیاری ہے پچیس اپ آیار درج ہو چکی ہیں آپ کے پاس کیا کچھ اپنیٹ بلکل بھو مافیاں دیکھئے جب سے سپریم پورٹ کے آرڈر آیا ہے کھون کی بنجمین کو کھالی کروانے کے لیے تو ہم لگاتار یہ معاملہ بھا رہے ہیں کہ آخر جو بھو مافیا جنہوں نے اسے ایک لاکھ کی آبادی کو بسایا اوید روپ سے آخر ان پر کچھ بھائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے اور ہمارے یہ پریاز بھو مافیاں سفل بھی ہوئے اور پرساشن کو آخر سرکار کے دباب میں سنگیان لینا ہی پڑا اب تک 25 مقدمے بھو مافیاں اوپر درد ہو چکے ہیں اور باقی جو بھو مافیاں ہیں ان کی بھی شناخت کرنے کی ان کی پہچان کرنے کی ساتھی ساتھ اور کون ایسے لوگ ہیں جو ایک میڈییٹر کا کام کرتے ہیں ان بھو مافیاں تک ان گریب لوگوں کو پہنچانے کا تو ایسے جو میڈییٹرشپ کرنے والے لوگ ہیں ان کی بھی پہچان کی جا رہی ہے کیونکہ وہ ناگے بھول خوری میں بلکہ آس پاس کے شیطر میں بھی اس طرح سے اوید روپ سے لوگوں کو بساتے ہیں تو پرساشن جو ہے لگاتار کوشش کر رہا ہے کہ جو لوگ بھو مافیاں ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ شکنجہ کسا جائے ابھی ماتر 25 مقدمے جو ہے اس ماملے میں درج ہوئے ہیں لیکن آنے والے سمیمے اور بھی مقدمے درج کر سکتے ہیں لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ان لوگوں کی گرفتاری کب ہوگی کیونکہ ماملے لگاتار درج کیے جا رہے ہیں لیکن آج بھی یہ بھو مافیا کھلے ہم گھوم رہے ہیں اور ببشم ایک کیز آر بتانا چاہوں گی اس میں پولیس کے لاپروہی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی پائے گئے ہیں جو مرت ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی یعنی کہ جو دباب سرکار کا پڑا ہے تو لگاتار پولیس بھو مافیاں کے خلاف ماملے تو درج کر رہی ہے لیکن وہ بھو مافیا زندہ ہے یا نہیں جب سرکار کا دوا پڑ رہا ہے تو پولیس بھی اس پورے معاملے میں لیپا پوتی کرتی نظر آ رہی ہے اور سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر جب ایسے بھو مافیاں پر کاروائی پولیس کر رہی ہے تو ان کی گرفتاری کب ہوگی جیسا آپ نے کا ساتھی ساتھ کیا ان لوگوں پر بھی کاروائی ہوگی کیا ان لوگوں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہوگی جن کا سندکشن ان بھو مافیاں کو ملا ہوا تھا بلکل بھوشیہ دیکھیں ہم پولیس کی اس میں بات کر رہے ہیں تو ایک میں چون بات آپ سے سانجا کرنا چاہوں گی کہ جو ستھانیہ پولیس سورج کنھ ستھانا پولیس یہاں پر لگتی ہے اور وہاں پر کھوپیاں ویوہات کے کرمچاری بھی جو سیدہ سی پی گو ریپورٹ کرتے ہیں وہ یہاں پر تینات رہتے ہیں بہت لمبے سمیسے یہاں پر تیناتی ہے لیکن اس کے باوجود ستھانیہ پولیس سب کچھ جانتے ہوئے بھی مون رہی تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا سرکشن ستھانیہ پولیس کی طرف سے بھی نظر آتا ہے خوری گاؤں کو بسانے میں اس کے علاوہ بھو مافیاں کو لے کر بھی لگاتار شکایتیں ملتی رہی نگر نگم کی طرف سے بھو مافیاں کے خلاف جب ستھانیہ پولیس کو شکایت دی گئی تو نگر نگم ادھکاریوں نے ہی اس بات کی پشتی کی ہے کہ کوئی کاریوہی کوئی گرفتاری نہیں کی گئی اُلٹا نگر نگم کے شکایت کرتا آدھکاریوں سے ہی سوال کیے گئے یعنی کئی نہ کئی راجنیتک سرکشن جو ہے بھو مافیاں کو مل رہا ہے جو جس طرح سے ستھانیہ نیتا ویدھایا اس ماملے میں یا تو چپی سادے ہوئے ہیں یا پچھلی سرکاروں کو اس کا دوشی بتا رہے ہیں کہیں نہ کئی اس بات کو درشاتا ہے کہ اب اس ماملے میں کوئی بھی سامنے آ کر اپنے اوپر جو ہے کھوری کے عوید نرمان کا ٹھیکرا نہیں پوڑنا چاہتا ہے اور ایک دوسرے پر ماملہ ڈال کر اس پر لیپا پوتی کی جا رہی ہے یا دی ونوی بھاگ نگر نگم اور اسپانیہ پولیس بھوشے سکریہ ہوتی تو آج ان لاکھوں لوگوں کو پریشانی نہیں ہونا پڑتا اپنے آشیانے کی چنطہ میں انہیں نیت نہیں گوانی ہوتی بلکل واپس روٹوں گا پوجہ آپ کے پاس ایک بڑی جانکاری اس وقت مل رہی ہے اپنے درچکوں کو بتا دی دراصل اس وقت خوری گاؤں سے جڑا ہوا یہ اپڈیٹ مل رہا ہے خوری گاؤں معاملے سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے اس وقت جو سامنے آ رہی ہے پرساشن کے پاس کاروائی کے لیے صرف دو ہفتوں کا وقت بچا ہے سپریم کورٹ کے دیئے چار ہفتے کا وقت پورا ہو چکا ہے کل مل آکر چھے ہفتوں کا وقت سپریم کورٹ نے دیا تھا جن میں سے چار ہفتوں کا وقت پورا ہو چکا ہے اور محض دو ہفتوں کا وقت ابھی بچا ہے تو غوری گاؤں معاملے سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی جانکاری بڑی خبر آپ کو بتا دے پرساشن کے پاس کاروائی کے لیے صرف دو ہفتوں کا وقت بچا ہے پوجہ ہماری سنوازہ تھا لگاتار ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پوجہ چھے ہفتوں کا وقت سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا چار ہفتے پورے ہو چکے ہیں محض دو ہفتے بچے ہیں تو جس طرح سے سرکار قدم اٹھا رہی ہے اور جس طرح سے بیتے دنوں کنفلکٹ دیکھا جب پولیس کو لوگوں پر لاتھی چارج تک کرنا پڑا تھا اب اس معاملے میں جس طرح سے پورا کینواز پر یہ جو تصویر ساف ہوتی دیکھ رہی ہے پولیس کاروائی تو کر رہی ہے لیکن نہ گرفتاری ہے بھی اس پورے معاملے پر ہوئی تو کیا اس پوری کاروائی کو ڈیمیج کنٹرول کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے بلکل دیکھیں بھوش ہے بہت چنوٹی پونڈ ہوگا دو ہفتے کا سمیں بچا ہوا ہے اور کاؤنڈاون لگوک شروع ہو چکا ہے اس کاروائی کو انجام دینے کے لیے لیکن پرساشن ایک طرف نگر نگم سوڑ پوڑ کے لیے جو تمام تیاریاں کی جاتی ہیں اس کو لے کر تیار ہے پولیس کی ویوستہ کی جا سکتی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ابھی تک کیونکہ مکہ منظری نے حال ہی میں مہا پنچائت جس دن آیوجیت کی جانی تھی اسی دن نگوشنا کی تھی جو ہریانہ کے ووٹرز ہیں ان کو پنروازت کرنے کے لیے ڈبوہ میں سلیٹ دیے جائیں گے وہاں بھی ایک بڑا ویواز کھڑا ہو گیا ہے بھوشے کی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سنکھا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ آدھار کارڈ ہے نہ ووٹر کارڈ ہے لیکن سالوں سے ہریانہ میں رہ رہے ہیں تو آخر وہ کہاں جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ لوگوں کو بھوم آسیاں بھی بڑھکا رہے ہیں کہ سرکار کہیں نہ کہیں جو ہے ڈیوائیڈنڈ رول کی نیتی اپنا رہی ہے تو ایسے میں پرساشن ابھی تک سروے نہیں کر پایا ہے کیونکہ لوگ اس میں سائیوگ نہیں کر رہے ہیں ہریانہ کے ووٹرز کو آئیڈنٹی فائی کرنے کے لیے حال ہی میں جو سمبندت ویبھاڑ کی پردان سچیف جی انوپامہ نگر نگم کمیشنر گریمہ مطل کے ساتھ خوری میں پہنچی تھی زمین کی پیمائش کرنے کے لیے وہ پیمائش بھی ابھی پوری طرح سے پکٹا نہیں ہو پائی ہے تو ایسے میں تمام چنوٹیوں بھرہ بھوشے یہ پرساشن کے لیے آنے والے دو ہفتے ہوں گے جیسے مہا پنچائت میں دیکھیں مہا پنچائت نے اس وقت گراؤنڈ زیرو پر ہم موجود تھے بہت ہی نام کی وہاں پر جو خوری کی پاپولیشن ہے اس پنچائت سے پہنچی تھی لیکن اس کے باوجود جو ہوا درچکو نے وہاں سے لائیو دیکھا کہ کس طرح لاتھی چاہتے ہیں پولیس کو بیرنگ لوٹنا پڑا تو ایسے میں جدی پرساشن کے لیے یہ بھی بڑا چنتہ پون ہے بلکل اگر ایک لگ کی آبادی میں سے اس کے بعد جو سروے ہونا ہے سروے کا کام بھی ابھی باقی ہے اور اس کے بعد پنر ستھاپنا ان لوگوں کی کیسے ہو پائے گی دو ہفتوں کے بھی تار تلکل باوش یہ بہت چنوٹی پون ہے بھو مافیا بھی اس میں جو ہے چاہتے ہیں کیونکہ لوگ کافی لوگ ایسے ہیں جن پر ابھی بھی جو انہوں نے زمین کھری دی ہے اس کی کس بھو مافیاوں کو چکانے کے لیے جو بھو مافیا لگاتار دواب بنا رہے ہیں تو ایسے میں بھو مافیا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ابھی لوگ یہاں سے جائیں جب تک ان کا بھکتان پورا نہ ہو جائے چاہے انہوں نے اوید روپ سے ہی کیوں نہ جنگل کی زمین بیچی ہو تو ایسے میں بھو مافیا بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو سائیوب کی بات کر کے انہیں یہاں سے جانے نہیں دے رہے ہیں اور پرساشن کے لیے بھوشے ایک اور بڑی چنوٹی ہے پیدا ہو گئی ہے کہ جس طرح سے مہا پنچائت میں ستی بنی اس کے بعد سے جو لوگ یہاں سے بیرنگ لوٹ گئے تھے وہ بھی واپس یہاں خوری گاؤں میں دوبارہ بس گئے ہیں تو ایسے میں جو مشکت پرساشن نے کی تھی ان لوگوں کو ستھانانتریس کرنے کی وہ مشکت ایک طرح سے ناکام ثابت ہو گئی کیونکہ اب پھر پنے جب کیونکہ ایک طرف یہاں کچھ لوگوں کے لیے پنرواز کی گوشنہ ہوئی ہے تو ایسے میں لوگ واپسی کرنے کا کچھ لوگ من بنا چکے ہیں اور کچھ لوگ واپس آ گئے ہیں اور تیرے طور پر کہنا ہے کہ کھوری گاؤں میں پرساشن نے جو ہے ایک پورے میں میسیج یہ پھیل آیا ہوا ہے کہ ادھکتر گاؤں کھالی ہو چکا ہے لیکن گرتما نستیتی بھوشیہ یہ ہے کہ لوگ واپس لوٹ رہے ہیں اور جس نیتی کے ساتھ پرساشن نے توڑ پڑ کی کاریوائی کو انجام دینا تھا کہ ادھک سانکھیا میں لوگ جب سانانتریس ہو جائیں گے تو ان کے لیے کاریوائی کرنا تھوڑا آسان ہوگا لیکن اب اس رن نیتی میں پھر بدل پرساشن کو کرنا ہوگا کیونکہ اب جبکہ لوگ واپس لوٹنے لگے ہیں تو ایسے میں جو بل کا پریوگ اگر دونوں طرف سے ہوتا ہے تو بہت مشکلیں ہوں گی ساتھی ساتھ پولیس بل کی ضرورت ہوگی حالانکہ دلی پولیس سمپرک سادھا ہوا ہے دلی پولیس کے ادھکاریوں سے سمپرک میں لگے ہوئے فرید آباد پولیس پرساشن کے لوگ لیکن اس کے باوجود بھی ایک اہتیہاسک ہوگی یہ کاریوائی اور کہیں نہ کہیں یہ بھی چاہتی ہے سرکار کی کسی طرح سے کسی کو جانمال کا نقصان نہ ہو اس کا بھی دھیان رکھا جائے بلکل زائر طور پر ایک بڑا چیلنج پرساشن کے لیے بھی آنپر اور سرکار کے لیے بھی اور سوال یہ ہے کہ آخر دو ہفتوں کے بھی تر کے اس طرح سے ونشیتر کی اس زمین کو خالی کرائے جائے گا اور دو ہفتوں کے بھی تر ہی ہریانہ کے جو ووٹر سے ان کا پنرستھاپن دبوا کے دو ہزار پلیٹس میں ہو پائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا پوجہ استعمام جانکاری اور باتچی کلے نے ذرا بنائے رکھے گا بریٹ لگاتا رہا آپ سے لیتے رہیں گے